سورة یونس علیہ السلام دسویں سورہ مبارکہ ہے اور یہ مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ایک سو نو اس کی آیات بیانات ہیں سورة یونس اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ ہی ہے کائنات کو پیدا کرنے والا the key themes and messages we have in this سورہ is that اللہ is the only creator of this universe and the false gods have no power to either benefit مابودانِ باطلہ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اللہ تعالی کا اعلان ہے اور اللہ ہی خالق ہے تخلیق یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے اور بلکہ اللہ فرماتا ہے سورہ میں کہ مابودانِ باطلہ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جاری ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کی عبادت کی جاری ہے اللہ یہ فرماتا ہے سورہ یونس میں that false gods are not even aware that they are being worshipped اللہ mentions this in سورہ یونس he says in سورہ یونس that to every nation اللہ sent messengers for guidance ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک حادی رہن ما بے جا نبی یہاں اس سورہ یونس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے فیرون اور فیرون کے لوگ پیروکار so the story of نوح علیہ السلام and his people the story of prophet موسیٰ علیہ السلام فیرون and his chiefs it is mentioned in سورہ یونس prohibition against forcing anyone to embrace اس سورہ میں یہ بھی ممانت نازل ہوئی کہ کسی کو زبردستی تھے اسلام میں اس کو زبردستی سے کہنا کہ تو اسلام قبول کر اس کی بھی ممانت ہے forcing anyone to embrace اسلام this is prohibited clearly in this سورہ مبارکہ so one or two verse which we select from this سورہ مبارکہ اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى he says that oh those یایو الناس oh people قَدْ جَاَتْكُم مَوِضَ that there has come to you instruction from your lord وَشِفَاء and healing کیوش healing لِبَا فِي السُدُورِ for what is in the chest and وَهُدَ and its guidance وَرَحْمَ and its mercy لِلْمُؤْمِنِين for the believers and rejoice because of the fadl of Allah the grace of Allah and his rahmah we should rejoice فَلْيَفْرَحُ rejoice because of the fadl grace and rahmah of Allah we should rejoice be happy وَخَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَاؤن and this rejoicing this happiness is better than that which we accumulate and that which we gather اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لئے شفا ہے اور ہدایت ہے رحمت ہے مومنین کے لئے اور اے معبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل کی وجہ سے اس کی رحمت کی وجہ سے خوشی منائیں اس کی وجہ سے خوشی منائیں اللہ کا فضل قرآن ہے اللہ کی رحمت حضور علیہ السلام کی ذات ہے اس کی وجہ سے خوشی منائیں یہ خوشی منانا جو ہے یہ دنیا کے خیر دنیا کے مال اور مطا سے بہتر ہے اس کو جمع کرنے سے بہتر ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ننجی کا ببادنک لتكون لمن خلفک آیا وإن کثيرا من الناس آیاتنا لغافلون اللہ سبحان و تعالیٰ says that today we will save you in body meaning فرعون his body will be preserved we will save you in body that you may be to those who succeed a sign and indeed many among the people of our signs are heedless اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فیرون کا جو وجود تھا اس کو ہم رکھیں گے کن کے لیے بعد والوں کے لیے ہم رکھیں گے پھر فرمایا اور آج بھی فیرون کی وہاں جسم موجود ہے مصر کے اندر اور یہ قرآن کی ساری موجزہ ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے اعلان فرما دیا تھا it's only been a few hundred years or so less that the body of فیرون has been preserved for us to see and Allah says there's a sign in this but he says many many people are heedless of our signs کہ اکثر لوگ اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں in the next سورہ مبارکہ ایک اور آئے دخواست دعا ہے ربنا سورہ میں سورہ یونس ربنا لا تجعلنا فتنة لِلْقَوْمِ ظَالِمِينَ there's a dua for us which we should all remember that O our Lord do not make us fitna objects of trial for the wrongdoing people meaning Ya Allah don't put us into test in this dunya don't make us objects of trial for the dhali mean for the oppressors for the tyrants you know many have gone through this trial fitna the Muslims in Kashmir India Burma the Muslims in Iraq Afghanistan Yemen they've gone through this fitna لِلْقَوْمِ ظَالِمِينَ we are safe in this country but you never know what the future holds but make this dua ربنا لا تجعلنا fitna لِلْقَوْمِ ظَالِمِينَ and O Allah do not make us objects of trial for the dhali mean کہ اللہ ہمیں ازمائشنا بنا ظالم کون کے لئے next surah مبارکہ surah Hud alayhis salam again named after the prophet Hud alayhis salam it has 123 verses and in verse number 50 to 60 we have the mention of sayyidna Hud alayhis salam hence its name sayyidna surah of sayyidna Hud alayhis salam it was said sayyidna Abu Bakr said Ya Rasulullah Qad Shipt O Messenger of Allah you have become grey head had said did gober Firmata Huzur Aup Sifed O Nabi Karim sallallahu alayhi sallam nhe firmaya khal qal shayya btni hud wal waq wal mursalat wa amma yat sa'alum wa idha shams qubira roh tlmi di Huzur Purnur sallallahu alayhi sallam nhe rishad firmaya que surah hud جو ہے surah waq ya surah mursalat amma yat sa'alum surah izah shams qubira inhu nhe mire bal sifed ka dhi inhi bda pere ke athar zahir huyye to حضر صدیق aqbar firmaya bal sifed ho gyo nabi kreem alayhi sallam nhe firmaya ye joh surah haud waq waq mursalat amma yat sa'alum izah shams inhu nhe mire bal sifed ka dhi allah waq is ki wajah kya wajah ya kyunke in surah kiamat ka tazkira hai kiamat ka biyan hai kiamat ka joh mahal hai kiamat 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 of old age is that surah waq mursalat amma yat sa'alum izah shams kubirat they have turned my hair gray the reason why is because the ahwal the scene of qiyamat is painted in these is expressed it is told in these surah in these surahs in these chapters allah mentions qiyamat allah mentions the scenes of qiyamah allah mentions the akhirah and the punishment and so on so the key themes and messages in this surah that allah is a provider and sustain of all creatures is surah mein ki allah subhanahu ta'ala razaq hai allah paalne wala hai allah har makhluk ko dhenne wala hai allah hi 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 ki it's mánna jitna sahabah mánntay thy یہ bہت مشکل بات ہے so hi is paalne raka allah hi dhenne wala allah hi razaq razi dhenne wala is paalne yakine raka and allah hi paalne k yakine 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 the quran is a pure message of allah and is not forged by the prophet sallallahu alayhi sallam allah nai yakine lan for my quran yakine khalis rab ka pegham hai or yakui man garb baat nahi hai alayhi alayhi we'll give him everything he wants in this dunya if he wants it but in the afterlife he will have nothing allah say to the messengers be patient indeed the best outcome for the righteous اچھا انجام پریز گاروں کے لئے اچھا انجام پریز گاروں کے لئے پومیسی پر اکتفاع کرتے ہیں سورہ یونس اور سورہ حود علیہ السلام دونوں سورتوں کی برکت سے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے و آخر مطاوائل الحمدللہ رب العالمين سوى سوى سورت سورت